بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوزائی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر رینالا خود تھانا چوچک ایسے چوہ اجمل سعید کی زیر نگرانی کاروائی کام عمر بچے سے بدفلی کی کوشش کرنے والا مجزم گرفتار کر لیا گیا تھانا چوچک ایسے چوہ اجمل سعید کی جرائم کے خلاف کاروائیاں جاری تکیتی اور ناجاز اسلحہ رکھنے والے تین مجزمان گرفتار کر لیا گئے حبیب آباد میں سردی کی شدت میں اضافہ شہریوں نے ڈرائی فوٹ کی دکانوں کی جانب روک کر لیا گوجرہ میں دہی مراکز مال کے لگے پٹواریوں میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کی گئی شیرگرڈ میں دیوار گر گئی ملبے تلے دب کر دو بچے شدید زخمی ہو گئے ہارون آباد تھانا سیٹی پولیس کی کاروائی بینل ازلائی ڈکیت گینگ گرفتار ڈاکوں سے مختلف وارداتوں میں لے اٹھے گئی رقم موٹر سائیکل اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا شورٹ کورٹ موٹر وے پولیس سیکٹر ایم فور بیٹ ٹوئنٹی کا ہندامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرسٹ ایڈ ریفریشز کورسز کا انقاط مامو کان جن سیم نہر سے دو لڑکیوں کی لاشیں برامت پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر کاروائی ہیں شروع کر دیں مظافر گارڈ روڈ پر انتہائی خوفناک اکسیڈنٹ ملتان سے آنے والی ٹرک اور کراچی سے آنے والے ٹرائلر کے درمیان خوفناک تصادم ہوئے سرگل کبیر والا کے تھانہ حویلی کورنگا کی حدود میں مسلح ٹاکوں کا راج مسلح ٹاکوں نے دھاوہ بول دیا ایک ہی رات میں کئی گھر گن پوائنٹ پر لوٹ لی ہے وزیر اعظم عمران خان کے کیسان کارٹس اور کیسان دوست پالیسی کو زیلائی دزامیہ نے چھوم انتر کر دیا آٹا چینی بہران کے بعد پنجاب ور کی طرح زیلائی ٹووہا ٹیکسنگ میں بھی خات کا بہران آج ہی اسلام بات لگینا ہے کہ جنوری میں شکایات کا نظام آن لائن کر دیں گے راول پنڈی اسلام بات میں شدید زردی درجہ حرارت ایک سنٹی گریڈ سے بھی کام اسلام بات میں برما ٹاؤن سے بارہ سال کی لڑکی کو آغوا کر لیا گیا لاہور کے چڑیا گر میں دریائے گوڑے ہاتھی اور دیگر جنوروں کی کمی پوری نہ ہو سکی ایرلائنز آپ نے مرازہ کی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹی سے بریک کے بعد موسیقی 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 ایس ایچو اجمر سعید کی جرائم کے خلاف کاروائیاں جاری ٹکیٹیوں ناجائز اسلحہ رکھنے والے تین ملزمان گرفتار ملزمان سے ناجائز اسلحہ مارے مسروخہ موڈر سائیکل اور موبائل فون برامت کر لیا گیا پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر دی حبیوباد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے ڈرائی فوڈ کی دکانوں کی جانت پر رخ کر لیا شہری مونگ پہلی اخروں ریوڈی کھجوریں اور چنے خریدنے میں مصروف ہیں جبکہ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ دوسری جانب پچھلے سال کی نسبت ڈرائی فوڈ کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ ہوا جس کے باعث شہری سردیوں کی سوقات ڈرائی فوڈ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی شہریوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ ڈرائی فوڈ کی قیمتوں میں کمی لائیں تاکہ غریب آدمی بھی ڈرائی فوڈ اپنے بچوں کے لیے گھر لے جا سکیں گوجرہ میں دہی مراکز مال کے پٹواریوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب کا اناخات کیا گیا سرطالی سلکوں کے 26 پٹواریوں میں ڈجل سامان تقسیم کیا گیا تقریب میں اے سی حسن نظیر تحصیل دار شہنواز سمیت کانگو اور پٹواریوں نے شرکت کی پٹواریوں میں لیپ ٹاپ اسیسٹنٹ کمیشنر حسن نظیر نے تقسیم کیے اس موقع پر اے سی حسن نظیر کا کہنا تھا کہ ڈجل سامان کی ترسیل سے دور دراست کے حلقوں کے سائلین کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گی شیرکڑ میں دیوار گر گئی ملبے تلے دو بچے شدید زخمی ہو گئے اختراباد روڈ پر خستہالی کے بعد دیوار گر گئی ملبے تلے دب کر دو بچے شدید زخمی ہو گئے زخمی بچوں کو علاج و مازیہ کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا حالن آباد میں سرکل پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بینل ازلائی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا سرکل پولیس ٹیم نے ایس پی انویسٹیگیشن فاروق کامیانا کی سربراہی میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے عارف والا سے تعلق اکنے والے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے لوٹا ہوا مال بھی برامت کر لیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن فاروق کامیانا نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ گینگ حالن آباد اور گرد و نواہ میں متعدد وارداتیں کر چکا ہے اور خوف کی علامت بنا ہوا تھا جس کو ہماری سرکل پولیس ٹیم نے جدید ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس گینگ کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے مختلف وارداتوں میں لوٹی گئی رقم موٹر سائیکل اور دیگر سامان میں برامت کر لیا گیا شورکورٹ موٹر وے پولیس ایم فور بیٹ ٹوئنٹی کا ہنگامی سردہات سے نمٹنے کے لیے فرس ایڈ ریفریشز کورسز کا انعقاد کیا گیا موٹر وے پولیس سلطان باہو انٹرچینج آفیس میں ریسکیو ور ون ٹو ٹو کے انچارچ سجاد شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمرا موٹر وے پولیس افسران کو ہنگامی سردہات سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ دی اس موقع پر ریسکیو اہلکاروں نے حادثات کے صورت زخمیوں کو فوری طور پر طبیعی امداد فراہم کرنے کا عاملی مظاہرہ بھی کیا کورس کے موقع پر موٹر وے پولیس کے ڈی ایس پی تنویر تبسم ایڈمن آفیسر عباس بروانہ اور آپریشنز آفیسر کاشف مین بھی موجود تھے اس موقع پر ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ ٹوئنٹی تنویر تبسم کا کہنا تھا کہ کورس کے انقاط کا مقصد موٹر وے پر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی تبیعی امداد فراہم کرنے میں کردار ادا کرنا ہے مامو کانجن کے علاقے میں سیم نہر سے دو لڑکیوں کی لاشیں برامت کر لی گئی تفصیلات کے مطابق مامو کانجن کے نواہی گاؤں پانچ سو دس گافوے کے قریب سیم نہر میں دو لڑکیوں کی لاشیں ڈرام میں موجود تھی درام نہر میں تیر رہا تھا کہ علاقہ مکین انہیں درام میں لاشیں دیکھتے ہی مقاوم پولیس کو اطلاع دی مقاوم پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں اپنے قبضے میں لے کر رورل ہیلس سنٹر منتقل کر دی جہاں پر فرانزک ٹیم نے پہنچ کر نمونیں حاصل کر لی شعبہ کیا جاتا ہے کہ ان دو لڑکیوں کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا اور لاشوں کی اجناب ابھی تک نہ ہو سکی ملتان سے آنے والے ٹرک اور کراچی سے آنے والے ٹرالر کے درمیان خوفناک تسادم ہوا ریسکیو موقع پر پہنچ گئی تسادم کے نتیجے میں کوئی جانی نفصہ نہیں ہوا ایکسیڈن کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کراچی سے آنے والے ٹرالر میں تین آدمی اور ملتان سے آنے والے ٹرک میں دو آدمی موجود تھے ایکسیڈن کی وجہ سے مزفر گھر ترنن محمد پناہ روڑ کو قاتل روڑ کا نام دیا گیا اس روڑ پر ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھے سرکر کبیر والا کے تھانہ حویلی کورنگا کی حدود میں مسلح ڈاکوں کا رات مسلح ڈاکوں نے دہاوہ بول دیا ایک ہی رات میں کئی گھر گن پوائنٹ پر لوٹ لیے گزشتہ رات دس مسلح ڈاکوں نے تھانہ حویلی کورنگا کی حدود میں اڈا سلطان آباد پر ساجد مغل کے گھر دہاوہ بول دیا گن پوائنٹ پر گھر سے تلائی زیورات نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا مزاہمت پر اہل خانہ پر شدید تشدد کیا ہائی سکول کے قریب مسلح ڈاکوں نے غلام سول بٹی کے گھر کو نشانہ بنایا نقدی قیمتی سامان اور تلائی زیورات لوٹ لیا صفدر ردیانہ کی دکانوں سے نقدی اور سامان لوٹ لیا گیا ہائی سکول کے قریب حراج کریانہ سٹور کے تالے توڑ کر ڈکیتی کی کوشش کی گئی سٹور میں سوئے ہوئے افراد کے جاگنے اور واویلہ کرنے پر ڈاکوں فرار ہو گئے مسلح واردادوں سے علاقے میں شرید خوف و حراث پھیل گیا اہل علاقہ نے پولیس تھانہ حویلی کورنگا کے خلاف سخت اتجاج کیا اور حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا وزیر اعظم عمران خان کے کسان کارز اور کسان دوست پالیسی کو زلہ انتظامیہ نے چھوم انتر کر دیا آٹا چیری بہران کے بعد پنجاب بر کی طرح زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی خات کا بہران ٹوبا ٹیک سنگھ کے سام زلہ انتظامیہ سے خات کے حصول کے لیے سرابہ اتجاج ہیں زلہ بر میں خات کا بڑھتا ہوا بہران کسانوں کے معاشی قتل کی طرف ایک قدم ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں گندم کی فصل کو دوسرا پانی لگنے والا ہے اور زلہ بر کے کسانوں کے لیے خات درد سر بن گئی ہے اور تبدیل سرکار سے رو رو کر خات مانگ رہے ہیں صفاشی لوگوں کو خات کے مقررہ مقدار سے زیادہ پھیلے دیے جا رہے ہیں اور عوام کا ڈی سی ٹوبا سے خات کی سپلائی بہتر کرنے کا مطالبہ آج اسلامباد محمد احسن جونس نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ اناثر کو پولیس کا خوف ہونا چاہیے جبکہ شہریوں کو بھی یہ حساس ہونا چاہیے کہ پولیس ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہے انہوں نے کہا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم شکایات کے نظام کو آن لائن کر دیں گے گر بیٹھے شہریوں کو متعلقہ تھانے یا دفتر کا ای ٹیک نمبر مل جائے گا کوشش ہے کہ ہم جتنی بھی سنیپ چیکنگ کریں وہ سی سی ٹی وی سیرولنس سے کریں تاکہ شہریوں کو شکایت نہ ہو راول پینڈیس لمباز سمیت ملک کے بالائی علاقے صرف تیگی لپیٹ میں آگے جنورن شہروں اور مضافات میں صبح کے وقت بعض مقامات پر کہہر پڑھنے کا مکان ہے جبکہ پنجاب خابر پاکنخواہ کے میدانی علاقوں اور بالائی سن میں رات سے صبح کے اوقات میں شدید دون چھائی رہتی ہے گزشتہ روز ملک میں سب سے کم درجہ حرارت لہا منفی پندرہ کالام منفی تیرہ ستور منفی دس کردو منفی نو گوپس منفی آٹھ گلگت اور ہنزہ میں منفی ساتھ جبکہ اسلامباد میں ایک ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اسلامباد کے علاقے برما ٹاؤن سے بارہ سارا لڑکی کو اغواہ کر لیا گیا لڑکی کو آج تو پہر بارہ بج اسلامباد برما ٹاؤن سے اغواہ کیا گیا لڑکی کی عمر بارہ سال ہے وہ ٹویشن کے لیے گر سے نکلی فیملی کا کہنا ہے کہ بچی کو گاری والا اغواہ کر کے لے گیا میڈیکل سٹور والے نے ان کو تستی کی کہ گاری والا لڑکی کو بٹھا کر لے گیا گاری کا نمبر ال او ایم آٹھ دو نو چار اور لاغ رنگ کی گاری تھی سال دوہزار اکیس میں بھی لاہور چیڑیا گر میں بڑے گینڈے دریائی گوڑے اور ہاتھیس میں دیگر جنوروں کی کمی پوری نہ ہو سکی کرونا کے باعث سامدن میں کمی ہوئی محکمہ کے جانب سے تھی ترس میں دیگر پرندوں کے شکار کے لیے قوائد زوابی سخت کیے گئے دوہزار اکیس کے دوران محکمہ جنگلہ وائڈ لائف اور فش ریز کے لیے ملا جلا سال رہا نئے جنور نہ لائے ساکے جبکہ ہاتھی بھی چڑیا گر میں نہ لائے جا سکا اسی طرح چڑیا گر کا کلوٹا پرندہ کساوری بھی جان کی بازی ہار گیا دوسری جانب نئے جانوروں اور پرندوں کی پیدایت سے لاہور چڑیا گر میں جانوروں اور پرندوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا نیوز ایسے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ایسے موسیقی